چینل سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب بٹن کلک کریں ساتھی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام آپ دیکھ رہے ہیں آج شکیل انجم سامن کے ساتھ اور میں ہوں شکیل انجم سامن آپ کے اپنے چینل نوائے مسیحی پر ناظرین کبڑی کے کھیل سے کون واقف نہیں یقینا ہم سب واقف ہیں اور یہ تگڑے نوجوانوں کا کھیل ہے پہلوانوں کا کھیل ہے اس کھیل کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں جب ریڈ کی ہڈی مضبوط ہو تو جسم توانا اور مضبوط ہوتا ہے اسی طرح نوجوان نسل جہاں پہ مضبوط ہوگی طاقتور ہوگی اس قوم میں ترقی اور آگے بڑھنے کا رجحان زیادہ ہوگا اس کھیل کا اور نوجوانوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ روز یوہن آباد میں کبڑی کا ایک دنگل ہوا جس میں پانچ مسیحی نوجوانوں نے پہلی پانچ پوزیشنز اپنے نام کر دی ایسے تمام وہ دوست اور ان نوجوانوں کی گفتگو سنانے کے لیے نوائی مسیحی کے کوارڈینیٹر ان کے پاس پہنچے جنہوں نے ان کی ریکارڈنگ کی ہے اور وہ ریکارڈنگ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے والا یہ ریکارڈنگ دیکھیں ان نوجوانوں کو دیکھیں اور ان کے استادوں کو دیکھیں میرا بڑا پختہ یقین ہے کہ اس ویڈیو سے بہت سے مسیحی نوجوانوں کو انسپائریشن ملے گی اور وہ مصبت سرگرمیوں میں آئیں گے اور مسیحی قوم کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کریں گے آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جیدو ناظرین شکیل انجم سامن کی ٹیم آپ سب کو یاسو مسیح کے پاک اور بابرکت نام میں اسلام پیش کرتی ہے آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں ان پانچ پہلوانوں کو ساتھ جو آج اکھاڑے میں اپنی جیت جنہوں دیکھی اور جنہوں نے اپنے جوہر دکھائے اور انعامات لے کے اپنے ساتھوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پہلے نمبر پہ آئے ہیں جناب آپ کا کیا نام ہے میرا نام ہے ندیم مسیح ندیم مسیح صاحب تو آج آپ نے یہ پہلا نام جیتا ہے کھاڑے میں تو کیسے ہم حسوس کر رہے ہیں آپ جی بڑا چنگ سوس ہو رہا ہے اور یہ انعامات میں یہ پہلا دھنگل ہے کسی نے آج سے پہلے نہ ملک کوشش نہیں کی کہ ہم یہاں پہ کوئی دھنگل کرو ہیں آج ہمیں بہت دلی کچھ ہی ہے کہ ہمارا ہنر جو ہے دنیا کے سامنے آیا ہے کہ ہم بھی کچھ کام کر رہے ہیں ہم بھی منت کرتے ہیں ہم بھی زور کرتے ہیں اور باہر جا کے بھی ہم میچ کرتے ہیں لیکن یہ ہنابار میں یہ پہلی دفع ہو گیا ہے اور خدا کے فضل سے ہمیں یہ نام ملا ہے بہت اچھے یہ خدا آپ کو بہت برکت دے تو یہ جو یوان آباد میں آپ کہہ رہے گے پہلی مرتبہ ایسا جنگل ہو گیا ہے تو پہلے باہر کہیں جاتے تھے کھیلنے کے لیے جی جی ہم چینہ سکیم جاتے ہیں کسور اور گلشن راہی ہیں تو وہاں سے بھی کوئی نامات وغیرہ جیتے کبھی آپ نے جی جی ایک دو میڈل جیتے ہیں بی سیل کلپ سے اور ایک دو کپ جیتے ہیں ایک چینہ سکیم سے اور ایک کسور سے بہت اچھے جی آپ کی اس کوشش کو ہم دلی طور پر سلون پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے اپنے سیاسی لیڈران اور اپنے مبز بھی لیڈران سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جیسے جتنے بھی جو نوجوان ہیں جو سپورٹس میں ہیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کے پروگرام منقض ہوتے رہیں تاکہ ہمارا جو مسیحی ٹیلنٹ ہے وہ اُبھر کر لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے آتا رہے تو آج کے دن میں آپ اپنے اس موقع پہ یہ جو انام آپ نے جیتا ہے اپنی جو جیت ہے کہیں 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 ہمارا پہ اپنے خفزہ اپنی چارکوری اپنا مکان نہیں بنا رہے تھے ہم وہاں پہ یہ ہونہباد کا مستقبل بنا رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہونہباد میں کوئی گراؤنڈ ہو کوئی کھیل کا میدان ہو کوئی سپورٹس کی مللک کے بڑا ایریا بنایا جائے کلب بنایا جائے جہاں پہ مہا پہلے کی بات ہے ہمارا ایک دوست ہے مہا پہلے کی بات ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے مللے لیکن کئی پہ بھی چھت پہ یا فرش پہ کسی بھی جگہ پہ ہمیں جگہ دے سکتا جو کہ چھتی ہوئی ہوتی اور ہم وہاں پہ اپنا میٹ لگاتے انٹرنیشنل جو میٹ جو ہوتا ہے وہ میٹ رہا سنیم پر ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ملک ٹریننگ کر کے تو ہم آگے سے آگے بڑھتے ہیں اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں شاید کہلے جی خدا کرے آپ کی یہ آواز آلہ کو ہم تک پہنچے اور آپ کے لئے ایک ایسا بندوبست کریں تاکہ آپ کا یہ شوق ہے یہ بڑے یہ کم نہ ہو تو آخر میں میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اپنی جو نوجوان نسل ہے اپنی قوم کے جو نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ جس طرح کہتے ہیں آپ اگر پروانی جیتے ہیں آپ سیگرڈ نہیں پیتے ہیں آپ کوئی نشاہ نہیں کرتے ہیں تب آپ نے اس میچ کو جیتا اس کپ کو جیتا تو نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے نوجوان نسل کا میں کہنا جاتا ہوں کہ ہم سب بھائی ہیں اور نہ ہمارے ماں باہب نے میں بڑی مشکل سے پا لیا تو ہمیں نشے میں نوجوانوں سے یہ کہنا جاتا ہوں کہ بھائیو ہم نہ نشے کو پیچھے چھوڑیں کوئی بھی بھائی جو نشاہ کرتا ہے اس کو پیچھے چھوڑیں پڑائی میں یا سپورٹس میں کسی بھی سپورٹس میں وہ آگے آسکتا ہے آگے بڑھے کی گئے اور اپنی قوم کا اپنی کسٹن کمیونٹی کا اپنے ملکہ نام روشن کرنے کے قابل بن سکے جی تو ابھی ہم موجود ہیں اپنے اس دوسرے پہلوان کے پاس جو دوسرے نمبر پہ آیا جو اکھاڑے میں جس نے دوسری ٹروفی آسل کی تو ان سے ہم پوچھے کہ آپ کا نام کیا بھائی میرا نام جمیل مسیح جمیل مسیح صاحب تو کیا آپ کام کاش بھی کرتے ہیں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ہاں جی میں تھوڑی دیر پہلے میٹرے کے پیپر دے گے فارغو ہے اچھا تو ان کو کمکوار کر دے گے کتے دوکری کر دے گے یا خالی پلوانی کر رہے ہوں صرف پلوانی کر رہے لے کروا رہے ہیں بلے بلے ہوگی جیناب تو آج دوسرا نام حاصل کر کے کی محسوس کر رہے گے دوسرا نام حاصل کر کے تابلے ختم حاصل کرنے پہ محسوس کر رہے گے دوسری جیدے نوجوان پر آنے قوم دے پاکسانی قوم دے مسیحی قوم دے نانو کو میسیج دینا چاہو گے پرکو پرگام دینا چاہو گے میسیج اونا نیتیا ہوئی آگیا کہ وہ کنام نے دینے جیدے چیزیں استعمال کر دینے اے چیزیں دینے یہ آز دی اللہ کا آم تک پہنچے کے رہے دے پلوان دوسرا ہے گا نہیں ہے ہی اکھیا گیا کہ ساڈے کو مکمل ہے کچھ جگہ نہیں گی جیتے کچھ جگہ نہیں گی کچھ جگہ نہیں گی کچھ جگہ نہیں گی کچھ جگہ نہیں گی کچھ مٹی کارکتے ہیں کچھ روز دی بنی آتے ہیں زہر لاندے ہیں ہم تو سیدھی گزارش کریں گے کہ ہالیا ہے اپنا مسیح نوجوان جنے سنوکر چیمپینشپ اپنے نامے لائی پاکستاندہ جڑا فہر بنے ہیں اس طریقے سے اپنے نوجوان جنے تو جو دین تاکہ ساڈہ جڑا مسیح نوجوان یا ملک پاکستاندہ نوجوان ہیں وہ اپنے ملک آستے اپنی قوم آستے اپنے مذہب آستے کتنے 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 اپنا ناروشن کرتے ہوئے اور جی منتہ نو جی جناب ابھی ہم موجود ہیں اپنے اس تیسرے پیلوان کے پاس آپ کا نام کیا بھائی زی میرے نام جداؤن پیلوان جداؤن پیلوان جداؤن پیلوان بلے بلے تو کس کیا کرتے ہیں پیلوانی کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ میں پیلوانی کے علاوہ سٹڈی بھی کرتا ہوں اور پار ٹائم جوڑ بھی کرتا ہوں بہت اچھے جی بہت اچھے سٹڈی کہاں پہ کر رہے ہیں سکول میں میں پلائیویٹ سٹڈی ہی ہے میں ٹرک انتہان دی یہ خدا آپ کو کامیاب ترے سر اور کام کیا کرتے ہیں آپ میں پیکن گروپ کرتا ہوں گاڑی چلاتی ہے رکشہ چلاتے ہیں بہت اچھے جی تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ یہ تیسرا راہم حاصل کر کے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ایک اپنے ہیڈروں سے اپنے سربراہوں سے ایک شکایت دی ہے کہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے ہم بزارنا کھارے جاتے ہیں اکثر ہمیں گھر گندے ہی جانا پڑتا ہے بغیر پانی کے بغیر بجلی کے ہمارے پاس کوئی اوپر جگہ نہیں ہے اپنی جن کے لیے اور سردیوں میں ہمیں کافی مشکل ہوں سے جس کی وجہ سے ہم تین تین دن کھارے بھی نہیں زور کر پاتے سردی جب ہمیں تھوڑی سی جگہ محلیہ بھیجائے کہ ہم وہاں پہ میڈ لگا گے میڈ کجل نہیں کر سکیں خیر کریں آپ کی واضح پوری امید ہے اللہ کام تک پہنچے گی لے جی ناظرین ابھی ہم آپ کو ایک نلے مونے پلوان کی طرف لے کے جاتے ہیں جو ابھی سے ہی پہلوانی میں آگ چکا ہوئے اور بھائی نے آج کون سا نام حاصل کیا ہے چوتھا نام تو بھائی کا نام کیا ہے پہلوان جی شانی کسائی پہلوان بھا جی بھاچہ کام کسائی کا کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں کون سی کلاس میں شانی پہلوان جی شکیل انجم ساون کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو پانچوں پہلوانوں کو بہت بہت مبارک ہو آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے جی چاہتے ہیں کہ نشانہ پہلوان جی ٹیوے ہو گئی بلے بلے جی جی جناب تو شکیل انجم ساون کی ٹیم ابھی پانچوے پہلوان کے پاس ہے تو آپ اپنا نام بتائیں رینڈی پہلوان رینڈی پہلوان رینڈی آپ نے ڈبلیو ڈبلیو ایف سے رکھا ہوا ہے آپ کا پکا نام ہے جو برس سرٹیفکیٹ کو پر لکھا ہوا ہے رینڈی پہلوان جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو تو کون سا نام لیا آپ نے پانچوہ تو کیسا محسوس کر رہے ہیں پانچوہ پہلوان تو آگے پہلے نمبر تک جانے کی کوشی ہے یا پانچوے بھی رہنا ہے پہلے نمبر تک جانے کی کوشی ہے بھلے بھلے جی خدا تاڑے سارے دنالو بھے جی خدا تم سب نو بلیس کریں تاڑے استادنا دنہ کی کہے جناب استاد جاز پہلوان بڑے استاد گلزار پہلوان اجاز پہلوان صاحب تاڑے استاد دنہ بڑے استاد جنے آو جی اس موقع تے استاد دنہ بھی گل کرنے خلیفہ نمر پہلوان جی ناظرین شکیل انجم سامن کی جو ٹیم ہے وہ ابھی ان پانچ پہلوانوں کے جو استاد ہیں چوٹے استاد اور بڑے استاد اب ان کے پاس ہم موجود ہیں تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب آپ کوئی پودا لگاتے ہیں اور وہ پھلتا پھولتا ہے وہ پھل لاتا ہے وہ درخت بنتا ہے تو اس وقت یہ جو سامنے دو شخصیات بیٹھی ہیں مجھے پوری مید ہے کہ آج ان کے پاس ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے لیکن بچے باہر کے پہلوانوں سے اتنے نام انہوں جاتے ہیں جو پہلے پانچ نام ہیں وہ تو یونہباد لے گیا تو یہ بڑے فہد کی بات ہے یہ بڑی خوشی بات ہے جی ستاجی کی نام اپنا عجاز صاحب پانچ بچے ہیں تو اسی میند کی تھی وہ آپ میند ہوگی تو کنے ایک دیر تو کنہ ارسہ لگ گیا انہوں نے پانچ چھہ سال ہوگئے پانچ چھ سال تھے پانچ چھ سال میں سارے نجلی گان سون رہا ہوں شبابا بیڈیٹا ڈے کمدر سنگید شبابا بیڈیٹا ڈے کنمدر بیڈیٹا ڈے کنمدر دوڑیٹا ڈے کنمدر نشے نوشے چھڑو یا پڑھائی کرو یا کوئی خیل دے ایک مدان چول لو تسی کی اپنے نوجوان نو کہنا چاہو گے اسی نوجوان نو کہنا چاہو گے کہ پروگرم کران دا مقصد یہ اسی کہ کوئی نوجوان اس پاسے لکھا نشے تو بچن اس پاسے ہم تگڑے ہونتے یوں نبا دن آرو شنو گے خدا تا نو بڑی برکت دوے تسی ہے نکنے کے پرو آنجنے نے انہوں چلے پاسے لائے نشے پانچے تو بچے ہیں نو خضون سوچ تو بچے ہیں خدا تا نو بڑی برکت دوے ہون جنا باہر چیسی گل کرانگے یوں نبا دا فخر یوں نبا دا بڑا وڈائکن نا اتھو دے انجمن تاجران دے صدر عرصہ بارہ سال تو جڑے ایتھے انجمن تاجران دی صدارت کار رہے نے تے بلا مقابلہ جیتے رہے نے تے ایتھے جناب اجازب بلہ صاحب اجازب بٹی صاحب ارف بلہ صاحب انہوں نے گال کرانگے کہ بلہ صاحب تنو بڑی بڑی مبارکہ ہون تاڑے پانچ پلو آنا جیتے نے کھاڑے دے وچے تو کیسا محسوس کر رہے سر بڑا فخر ہے کہ جیسے انسان جیسے انسان جیسے شدد ہے انہا اچھا رسپونس لے کے آمن ہے انہوں سر فخر ہوندھا ہے کچھ ہوندھی یہ کہ کہ میں دے شعور جگانا چاہنا ہوں کہ تقریبنے یانبادے جنہیں بھی لڑکے نے اس چیدہ شعور ہونا تو اساس جا کے کہ یہاں اس کام تو جنہاوی حصہ وقت تو بعد لین ہے کہ ساڑھی رہ سوچے کے سپور جے بیچے کے نال جانا بات آگے یہ تو فخر منے ہے خوشی ہے سانو کہ اگر بچے مزید اس تو غور محنت کرانگے کہ جی اج انہیں پانچنے کے اگلے آنالے وقتے ساڑھے تقریبن سامنے لوگو بھی بائی مندے بنجی تاکے جان سانو کہ خدا پڑی بڑکت دوے شکیلے جم سامن دی پوری قوم سے دواما تاڑھے ساڑھی تاڑھے نال نے خدا تاڑھے بہت بلیس کرے تے آہر چے تسی کوئی اپنے مسیحی نوجوانا کو میسیج دینا چاہو گئے جی میں آئی تاڑھے پانچنے 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 دے رہے تے مسیحی نوجوانا کو مزید کوئی تسی ایسا کو پیغام سر میں کہ کھانگا ہے جن نے بھی بچے اگر آبارہ گئی تو یا بری سوسائیت ہو اگر پاک ہو گئے تو صرف ایک یا دو جائے لے تاہین دین ہے ایک عبادی دا ایک مسیح برادری دا ایک پخر ہے ایک نا ہے اگر سپور دے بیچے اچھیاں گیما دے بیچے اچھا نا ہے تمان ہے میں نے کچھ ہی ہوئی بہت شکریہ جی اجاد پڑی صاحب کنور پلوان صاحب ستاز گلزار صاحب تاڑا تاڑے پنجا پلوانا دا بہت شکریہ شکریہ جیم ساون جی ٹیم جڑی ہے پنجا پلوانا دا بہت شکریہ دا کر دی کہ اسے سانو ٹائم دیتا ہے اسی تاڑی آواز بنے دی پوری پوری کوشش کر آگے خدا تم سب نو بیس کرے تم نو اپنے برطانہ نو مالا مال کرے بہت شکریہ خدا حافظ دی ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں لائک کریں اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ کی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں آئندہ آؤں گا کسی اور اچھے ویڈاک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں حدا حافظ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اسے لائک کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی